لکھ کر سے مشیبہ تو میرا ہے میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرے شوہر ہیں میری ہر دعا ہر خوشی ہر خواہش آپ ہی سے شروع ہوتی ہے اور آپ ہی پہ ختم جو مشیبہ تو میرا ہے آپ نراز ہیں بہت نراز ہوں ایک کنیک میں بیو ہے صrell نہیں کرتا آپ بیاغ ویچی آپ کو کچھ نہیں رہتے ہیں کتنی بڑی خلطی کی ہے تم نے ماما پلیز اس دفعہ تنزیلا کو کچھ نہیں دیں گی چیوں نہ کریں چیوں نہ کہوں میں اسے اس نے مجھ سے میری حلات چین لی اور میں اسے کچھ کہوں بھی نہیں کیوں ماما میں نے ہر بار آپ کی ہر بات مانے یہاں تک کہ میں نے اس نورین سے شادی کر لی آپ کی خوشی کی خاطر صرف آپ کی خوشی کی خاطر کہ آپ میری چھوٹی سی خواہش نہیں مان سکتے آدھر ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا لیکن اگر کوئی اس کی آلاد اس سے چھننے کی کوشش کرے تو وہ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں ماما کوئی آپ کے بیٹے کو آپ سے جدہ نہیں کر رہا پلیز پلیز ماما سمجھنے کی کوشش تو کرے ماما وہ محصوم تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہاں البتہ آپ کی چہیتی بہو نورین ہوتی تو اب تک پتہ نہیں کیا سے کیا کر چکے ہوتے آخر کیا برائی ہے نورین اچھائی بھی تو کوئی نہیں ہے حاطر میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اس کے قدم اس گھر کے لیے مبارک ثابت ہوئے ہیں تم پھر سے چلنا پھرنا شروع ہو گیا ہو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اس لڑکی سے رشتہ جڑتے ہی دیکھا تھا دیکھا تھا بستر پر آ گئے تھے تم میں اسے تمہاری سندھکی میں پرداش نہیں کر سکتی نہیں میں تو بھی دوبارہ اس حال میں نہیں دیکھ سکتی آتا اب تو وہ میری زندگی کا حصہ بن چکے تو بھر ٹھیک ہے اپنے سندھکی کے اس حصے میرے گھر سے باہر رہو میں اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گی مرتے تم تک نہیں ماما پھر میرا فیصلہ بھی سن رہا تنزیلہ اس گھر میں ضرور آئے گی اور بہت جلد آئے گی میں آپ کو بس یہی بتانے آئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بابا اللہ حافظ آئے آتھر آپ آگے آتھر میں آپ سے بات کر رہی ہوں آتھر آخر ایسی کیا بے رکھو کہ آپ مجھے دو گڑی بات بھی نہیں کر سکتے آتھر میں آپ سے بات کر رہی ہوں نہ مجھے آپ کے آنے کی خبر ہے نہ جانے کی آپ چاہتے کیا ہیں آتھر میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا یہ چاہتے تھے نا آپ یہ تماشے اس گھر کا روز روز کا معمول بن جائیں گے کیسے ہنل کروں گی میں یہ سب اور یہ ساوہ باب کا ڈراما کب تک سے نہیں گئی آنٹھی آتھر گھر کب آئے اور یہ اتنے غصے میں واپس کیوں چلے گئے ہیں میں نے انہوں نے روکنے کی کوشش کی بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انہوں نے میری ایک نہ سنی آنٹھی کیا بات ہے آپ خاموش کیوں ہیں کیا چھپایا جا رہا ہے مجھ سے اور آپ یہ اسلام آباز والی ڈرامے کی کیا بات کر رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ آتھر اسلام آباز گئی نہیں وہ یہیں کراچی میں تھے یہی سچا یارنٹی اور مجھ سے جھوٹ بلا جا رہا تھا انکل میں جانتی ہوں آپ نے مجھے اپنی بہو کبھی تسلیم نہیں کیا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آتھر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے سچ بتائیں گے آتھر اسلام آباز نہیں گئے تھے یہی کراچی میں تھے یہی سچا ہی ہے ہاں یہی سچ ہے آتھر اسلام آباز نہیں گیا تھا یہی تھا کراچی میں اور یہی ہے کہاں تھے کراچی میں اور مجھ سے جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا یہ سوار کے جواب مجھے بہتر کوئی ساتھ سہر دے سکتی ہے آنچہ یہ انکل کیا کہہ رہے تھے آخر سچا ہی کیا ہے اسے بتائیں میں جانا چاہتی ہوں آتھر اگر گھر پر نہیں تھے تو کراچی میں کس کے ساتھ تھے موسیقی 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 آج اتنی دیر کر دیا آپ نے آہا وہ آفس میں بہت کام تھا آنٹی کی طرف گئے تھے ہاں گیا تھا کیا بات ہوئی کیا کہ آنٹی نے آنٹی مانگی اب تو آپ مجھے آنٹی کی طرف لے جا سکتے ہیں آتھر بتائیے نا پلیز کیا تم تھوڑی دیر کے لیے چپنے رہ سکتی کیا میں اپنے گھر میں تھوڑی دیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا کیا تمہارے ہر سوال کا جواب دینا لازم ہے مجھ پر رشتوں کو بچانے کی ہاتھیں ہم نے تو نبھائی سب رسل ایک وعدہ کیا تھا اے جاہاں مجھ پہلی سوڑی میرا مطلب بلکل بھی نہیں تھا باتا نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے شاید آپ پریشان ہیں مجھے اس طرح سے سوالات نہیں کرنے چاہیے تھے نہیں نہیں وہ تو حق ہے تمہارا ہاں میں گھر گیا تھا اور ایک فیصلہ بھی لیا نہیں میں تمہیں گھر لے کر جاؤں گا بھلے کوئی مانے یا نہ مانے آپ پریشان نہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے چینج کرنے میں کھانا لگاتی ہوں کیا بات ہے رکسانہ تم نے تو میری طرف آنا ہی چھوڑ دیا ایسی بات نہیں ہے بس ذرا کاموں میں ہی وقت نہیں ملتا اچھا یہ بتاؤ کہ آتر اور تنزیلہ کی شادی کا کیا بنا ہمیں کیا پڑی ہے جو ہم ان کی خبر رکھیں ویسے بھی اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے میری بیٹی کا گھر بربات ہو گیا فکر مت کرو اس کے ساتھ بھی نا کچھ اچھا نہیں ہوگا آتر کی ایک بیوی گھر پر بھی ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ آتر کی تنزیلہ کے ساتھ دوسری شادی ہے اور ایسی لڑکیاں جو دوسروں کے گھر اجارتی ہیں نا وہ خود بھی خوش نہیں رہتی ہیں تم دیکھ لینا ایک نہ ایک دن اس گھر سے وہ زلیل کر کے نکالی جائے گی میں نے کہا تھا نا تنزیلہ تم زمین پر موکے بلکھر ہوگی مجھے اب تنزیلہ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اس کا خیال بھی میرے دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے اب وہ کسی اور کی ہو چکی ہے کسی دوسرے کی عزت بن چکی ہے اب اس کے بارے میں سوچنے کا مجھے کوئی حق نہیں بیسل؟ جی؟ بیٹا تنزیلہ کیا جانے کا جی چاہ رہا ہے بہت دن سے ملا نہیں اس دن گنر پر بھی میں نہیں جا سکا تھا جی ٹھیک ہے اچھا دوسرے یہ کوریئر والے آئے تھے تمہیں نام سے کلپ آپا دیکھو کیا ہے ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھو کیا ہے بیٹا؟ کچھ نہیں اب بڑا آنیا کی ایک اور کرم نوازی ہے اب کون سا خط بھیج دیا اس نے؟ میرے خلاف کیس فائل کیا ہے کہ میں نے دوران ملازمت ایک کروڑ کا غبن کیا ہے کتنی گھٹیا حرکت کی اس نے؟ آپ فکر مت کریں اس طرح کے کیسس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی آپ تیار ہو جائیں پھر نکلتے ہیں ٹھیک امی ہمارا شک صحیح نکلا آتے اسلام آباد نہیں یہیں کراچی میں تھا کل آتر گھر آتے کسی کام کے لئے اور جب آپ نے ذہنے لگا تو میں نے ہنگامہ مچا دیا بس پھر رفیق انکل نے بتایا کہ تو یہیں کراچی میں تھا کیوں؟ کیوں نہیں پوچھو؟ پوچھا تھا میرے لیکن سب کی موں پر تالے تھے کسی نے کوئی جواب نہیں کیا اللہ آپ نے اسے بہت اداس ہو رہے تھے اسی لئے تم سے ملانے لے آیا بہت اچھا کیا مجھے بھی تایا جان بہت یاد آ رہی بیٹھا کوئی مسلا تو نہیں ہے میرا مطلب اس طرح ہمارے آ جانے سے آتر کو کیسی بات ہی کر رہتا ہے جان؟ بھلا باپ کو بیٹی کے گھر آنے کے لئے اجازت کی ضرورت ہوگی؟ وہ آتر کہاں ہے بیٹا؟ آتر آفیس گئے ہیں اچھا وہ اس نے اپنی ماں کو بتا دیا ہے تم دونوں کی شادی کے بارے میں جیتا ہے جان کل گئے تو تھے گھر اچھا دل میں کھٹکا سا لگا رہتا ہے مجھے تو تسلی جب ہوگی جب تم لوگ سب اس گھر میں ساتھ رہو گے چلیں یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی آپ لوگ بیٹھی ہیں نا میں چاہے لے کر آتی ہوں ارے نہیں بھائی باپ کو بیٹی سے ملا دیا اب میں چلتا ہوں شام میں آؤں گا اببہ کو لینے ٹھیک ہے خواہ 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 تاہی جان بیٹھی ہیں نا وہ چاہے لے کر آتی ہوں اچھا بیٹا مجھے تو پہلے ہی شک تھا کسی نہ کسی لڑکی کا چکر ضرور ہے لیکن لڑکی کون ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمیں اگر یہ بات سچ نکلی تو میں آتر سے طلاق لے روں گی مگر میرے دل کی آرزو اس کو بہو بنا کر اپنے پاس رکھنے کی میرے دل ہی میں رہی اچھا پھر تو آپ کو بہت افسوس ہوا ہوگا میری اور خنزیلا کی شادی ہونے پر